بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ہمیں بات کرنی ہے وہ ایک ایسے ملک کی کرنی ہے جو یورپ میں ہے ایک ایسے ملک کی کرنی ہے جو بہت ہی اپنے خطے کا قیمتی ملک ہے اپنے خطے کا زبردست ملک ہے کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے بہت ساری ریسرچ کی کہ ہم وہاں پر کیوں جائیں وہاں پر جاب کیوں کریں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں مجھے ملیں یہاں اس ریسرچ میں مجھے ملیں جو میں آپ کے سامنے پروف کر ساتھ رکھوں گا آپ لوگوں کو لنک دوں گا آپ لوگوں کو ویڈیو کی درمین بتاؤں گا کہ میں کہاں سے کیا چیز لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ تمام چیزیں کس حد تک سچ ہیں کس حد تک حقیقت ہیں آپ کو اگر یقین نہیں آئے گا تو ویڈیو خطب ہونا کے بعد آپ جائیں گے اور آپ اس لنک کے اوپر میری باتوں کو پڑھیں گے اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اس کو مجھے اور اس ویڈیو کو غلط قرار دے سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نیدر لینڈ کی اور نیدر لینڈ کیلئے جو ہے ہم نیدر لینڈ کی بات کیوں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مشن ہے وہ ٹارگٹٹ ہونا چاہیے ہمارا جو مشن ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں کہاں اپلائے کر رہا ہوں کیوں اپلائے کر رہا ہوں جب تک مجھے پتا نہیں ہوگا تب تک میرا معاملہ جو ہے وہ اڈریس نہیں ہوگا یا میرا کام نہیں ہوگا تو جہاں پر آپ کی شدید ضرورت ہو وہاں اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں آپ کو آواز آتی ہے یہاں پر آپ دیکھئے گا میں آپ کو چیز شیئر کر رہا ہوں یہ اسی سال مائی اٹھارہ کی ریپورٹ ہے جو کہ اب تقریبا تقریبا ایک سال تک چلے گی اس میں یہ ہے کہ میں نیوز سینڈپ ڈاٹ کام نیوز س ا ا ا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پیس لے رہا ہوں اٹھارہ مائی دو ادار بائس کی ریپورٹ یہاں ہے آگے بھی ریپورٹ دوں گا آپ کو اور وہ یہ ہے کہ ریکارڈ ہائی لیبر شاٹیج ان نیدرلینڈ مور ویکینسیز دن پیپل نیدرلینڈ کی بات ہو رہی ہے ویکینسیز زیادہ ہیں جوب زیادہ ہیں اور جوب کو دیکھنے والے ڈھونڈنے والے لوگ کم ہیں یہ آپ کے سامنے پورا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ لیبر شاٹیج کا ہائی ریکارڈ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم اگر میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو ہلکہ سا آپ کے لیے ساتھ ساتھ میں اردو میں کیونکہ جو آپ میری ویورشیپ اردو میں ہے اور میری بھی کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ سے اردو میں بات کی جائے تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں جہاں پر سٹیٹیکس دیے گئی ہیں سی بی ایس کی وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو سی بی ایس کیا بولتا ہے کہتا ہے یعنی کیس کو کہتے ہیں ہم اردو میں شماریات کہتے ہیں اس کو سٹیٹیکس شماریات نیدر لینڈ سی بی ایس ڈچ مارکیٹ کے تازہ ترین سیماہی اداد شمار شائع کیے ہیں جو ملک میں مزدور کی ایک اور ریکارڈ کمی کو ظاہر کرتے ہیں نیدر لینڈ میں دوہزار بائیس کی پہلے سیماہی میں فی ہزار بیرزگار افراد پر ایک سو تین تیس اسامیہ ہیں آپ اندازہ لگائیے دوہزار بائیس کا جو پہلا کوارٹر ہے اس کے اندر ایک سو تین تیس اسامیہ اویلیبل ہیں تو اس کو لینے کے لیے سو لوگ آتے ہیں تین تیس اسامیہ خالی رہ جاتی ہیں اگر آپ ان سو میں سے سو کو جوب دے دیں مطلب آپ نے سمجھنا ہے اس بات سمجھنا ہے کہ اگر پاکستان میں دس اسامیہ ہوں تو اس کے لیے کم از کم سو لوگ آ جاتے ہیں اور نوے لوگوں کو جوب نہیں ملتی دس کو مل جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس بہت سیکشن ہوتی ہے کہ اس کو رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا ہے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سو تین تیس فی سو میں ایک سو تین تیس جوب تھی جس کو لینے کے لیے سو افراد آئے تو مجھے بتائیے آپ کس کو ریفیوز کریں گے نمبر بان نمبر ٹو اگر آپ سب کو بھی ہائر کر لیں تو پھر بھی فی سو کے اوپر آپ کو تین تیس لوگ اور چاہیے جو باہر سے ہی آئیں گے تو آئیں گے اس لیے بہت ساری کمپنیز جس کا ڈیٹا آپ کو دوں گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو سیٹلمنٹ پلان دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں پیکجز دے رہے ہیں فیملی کو بلا لو ٹیکس ڈسکاؤنٹ دے دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ تمہیں باتیں اس لیے وہ کر رہے ہیں اور اگر آپ دو ہزار اکیس کی سوائی دیکھیں تو کوئی حالات اچھے نہیں تھے وہاں پر بھی یہی تھا کہ آپ اگر سو افراد کی بات کریں تو ان کے پاس ایک سو چھ جابز اویلیبل ہوتی تھیں ابھی تو آغاز ہے یعنی کرونا کے بعد ابھی تو آغاز ہے ابھی تو مارکٹ کھلی ہے اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے چار لاکھ جابز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اب سامنے ماری آئیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کے طرح میں آنا وہ بند ہو گیا تھا ملک بند ہو گیا تھا اور پھر جب کھلا ہے تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آخری میں کیا بولتے ہیں آخری میں یہ بولتے ہیں آپ اگر اس پورے اس کو پڑھیں کافی لمبا ہے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا یہاں پر آخری میں کہتا ہے لیبر شورٹیج ان دا نیدر لینڈ از ایکسپیکٹیڈ ٹو لاسٹ یعنی کہ جو کہتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کی جو کمی ہے ہمارے پاس جو لیبر شورٹیج ہے وہ رہے گی کیونکہ ابھی ہمارے پاس کھل گئی ہے ہوتل مارکٹ کیفے ہمارے پاس ریسٹورانٹس اور تمام سے کھل گئی ہیں بندے ہمارے پاس ہے کوئی نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ نیدر لینڈ نیڈ فل ہے نیدر لینڈ پہنچ پہلی بات کر چکے ہیں مگر وہ نیڈ فل ہے آپ پوچھتے ہیں کہ جی کالٹی کیا ہے کالٹی لائف کالٹی کیا ہے جی کالٹی آف لائف جو ہے وہ بیٹر ہے زبردست ہے اور آپ کو وہ فیملی کے ساتھ موف کرنے کے لیے سہولت دیتے ہیں ایک بات ہوگی پھر اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لیبر ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی میں لیبر کام کروں گا تو آپ کو وہ نورملی ہائر کر لیں گے لیکن اگر آپ ہائی سکلڈ ورکر ہیں لیکن آپ کہتے ہیں یہ میری سپیسیفیکیشن ہے یہ میری سٹیفیکیشن ہے یہ میری ایجوکیشن ہے یہ میرا سکل ہے ایسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز آپ میں ہے تو نہ کہ ہم صرف آپ کو ہائر کریں گے بلکہ ہم آپ کو ہمارا جو نظام ای ٹیکس کا ہے جو ہم سیلڈری میں سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں نورملی اپنوں کیسے لوکل سے بھی کرتے ہیں آپ سے بھی کرتے ہیں اس میں دس فیصد ڈسکاؤنڈ دے دیں گے آپ کو یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایسا کیوں بولا بتا رہا ہوں آپ کو اچھا پہلے آپ کو میں یہ انفارم کر دوں کہ آپ کہتے ہیں زبان پہ کچھ ہے مسئلہ نیدر لینڈ کے اندر کر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر نوے فیصد لوگ آرام سے انگلیش بولتے سمجھتے ہیں تو آپ کو لینگویج بیریئر نہیں آئے گا کیونکہ جو لوگ یورپ جاتے ہیں وہ اکثر مسئلہ بولتے ہیں کہ کام تو ہو گیا مگر وہاں پر میں کس طرح سروایف کروں گا وہاں تو زبان کا خورا سا ایشو ہے ہر جگہ رہتا ہے لیکن نیدر لینڈ میں آپ لوگوں کو یہ پرابلم نہیں آئے گی یہ بھی ہو گیا اچھا اب آگے ہم آ جاتے ہیں مین بات کے اوپر اور وہ آتا ہے پروسس کے اوپر یہ تمام چیزیں تو ہو گئیں ہمارے سامنے اب ہم کریں کیا اگر اس میں کریں کیا سے پہلے میں ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں پھر ہم کریں کیا بھی بات آتی ہے یہ دیکھیں ایمپلائرز رائز سیلریز ٹو اٹریکٹ ورکر ایمڈ ڈچ لیبر کرائیس جہاں پر بھی جائیں گے خبر یہی آئیں گی کہ انہوں نے کہا کہ ان سے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لیبر جو وہ ہے نا سیلری وہ بڑھا دو تاکہ اٹریکشن آئے تاکہ کسی وجہ سے تو آئے نا ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو لے کر آؤ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم آپ آپ یہ کریں کہ آپ لوگوں کے پاس دو طریقے ہیں یا تو آپ اپنی تیاری خود کریں میں ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کو یا پھر آپ ہمارے آفس کا پلیٹ فارم استعمال کریں آپ دونوں صورتوں میں سے جو بھی کریں گے آپ کو اس میں دیر نہیں کرنی اگر آپ نے اس میں لیٹ کیا دیر کیا تو ضروری نہیں کہ لیبر شاٹیج جو ہے تو اسے کوئی اور پوری کر دے آپ کا ملک یا آپ پورا نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں ڈاؤٹ بہت ہے لوگوں کو تو اگر آپ ڈاؤٹ میں رہ جائیں گے تو رہ جائیں ڈاؤٹ میں جن لوگوں نے ڈاؤٹ میں رہنا ہے رہ جائیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بولیں گے یہ کہہ تو رہے ہوگا نہیں تو وہ لوگ تو اگر آپ پہلے ویڈیو میں کہا چکے ہو تو مرے ہوئے لوگ ہیں اب اگر آپ لاشوں کی باتیں سنیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو آپ نے خود بھی زندہ رہنا ہے اور اپنی زندہ ہونے کا ثبوت یوں لینا ہے کہ آپ خود کر لیں یا ہمارے اپڈیٹ فارم میں استعمال کر لیں اب آپ کہتے ہیں کہ خود کیسے کریں خود ایسے کریں کہ اس ویڈیو میں اور آنے والی کچھ ویڈیوز میں میں آپ کو کچھ لنکس دوں گا آپ اس کے اوپر آن ارن اپلائے کریں ویسی بھی اگر آپ نیدر لینڈ میں جوب علا کرنے کی بات دیکھیں گے تو آپ صرف لنککین پہ چلے جائیں اور جو ان کے افیشل ویب سائٹ وہاں چلے جائیں آپ کو نورملی ڈیٹا مل جاتا ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ویڈیفیکشن ضروری ہے ویڈیفائی کریں ویڈیفائی کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی پیپر آ جاتے ہیں آفر لٹر آ جاتا ہے تو کسی کمپنی کا ہوگا اس کمپنی کا ایمیل ایڈریس ہوگا ٹیلیفون نمبر ہوگا تمام چیزیں ہوں گی اس کو اس کمپنی سے ہی ویڈیفائی کر لیں ٹھیک ہے آپ نے ویڈیفائی کر لیا جب آپ مطمئن ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے آپ ورگ ویزا فارم بھریں اپوائنمنٹ لیں امبیسی سے اور چلے جائیں وہاں پر سمیٹ کروا دیں بائیو میٹرک کروائیں فیز سمیٹ کروائیں جب وہاں سے ویزا لگ کے آ جائے ٹرکٹ لیں اگر نیڈ فل ہے جو چیزوں کے نیڈ فل ہے جیسے میڈیکل ہے انشورنس ہے اگر وہ کہتے ہیں پروٹیکٹر ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ کروائیں اور آپ اپنی امپلائر کو بتائیں ڈیٹ اپنے ٹکٹ سینڈ کر رہے ہیں وہاں پر ان کو بولیں کہ جی میں چھبیس اگس کو آ رہا ہوں تو وہ آپ کو چھبیس اگس کو ائرپورٹ پر لینے آئیں گے اگر نہیں آئیں گے تو آپ واپس پاکستان آئیں گے یہ بات دماغ میں رکھے گا اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا پلیٹ فارم ہم نے کام تمام کے تمام کر کے دینا ہے مطلب آپ اپنا صرف بتائیں گے کہ جی میں اپلائر کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی پروفائل بنائی جائے گی آپ کو ہمارا جو یورپ جوب کا پروگرام ہے اس میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا پروسیس کیا جائے گا اپلائر کیا جائے گا جب وہاں سے ڈیمانڈ آئی گی آپ کا آفر آئے گا تو اس آفر کو چیک کیا جائے گا ہماری کمپنی کر رہی ہے سارا کام ویریفائی کرے گی ویریفائی کرنے کے بعد آپ کی ویزا فارم بھرے جائیں گے آپ کو دیے جائیں گے آپ کی اپوائنمنٹ کروائی جائے گی آپ کے آپ کا بیومیٹر کروا کے وہ تمام پروسیس کروائے جائے گا اس کے بعد جو بھی نیڈ فل چیزیں ہوں گی اگر وہ کہیں گے انشورنس چاہیے جو کہ چاہیے ہوگا آپ کی ویکسینیشنز ہیں آپ کا ٹکٹ ہے آپ کا تمام پروسیس ہے پروٹیٹر کر نیڈ فل ہوا تو یہ تمام چیزیں آپ کی ہماری کمپنی سے ہوگی کیونکہ ہماری کمپنی لائسنسڈ ہے ان باتوں کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں بھیجیں گے ٹھیک ہے ٹرائیول ایجنسی کا لائسنس فائیو سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیڈٹ سے ہے اور جو دوسرا لائسنس ہے ہمارا الہبی رو اوبر سے سرویسز کا تو وہ ہمارا ریکروٹمنٹ ایجنسی کے حوالے سے ہمارے اپنے ذاتی دو لائسنس ہیں تو ہمیں ضرورت کسی کی نہیں کہ ہم آپ کو کہیں بھیجیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں گے بلکہ مجھے اس میں ایڈ کرنے دیں آپ اس پر کمانڈو ایکشن لیں گے ایک سوال کے جواب دیتا ہوں خالی وہ دماغ میں رکھیجے گا یہ سوال آتا ہے نا کہ کیا ہے اس میں فیمل اپلائی کر سکتی ہے تو دماغ میں رکھیے گا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر فیمل کام کر سکتی ہے تو جب آپ یورپ کے لیے بات کر رہے ہونا تو ہم مجھے نہیں پتا افوانستان کا ٹھیک ہے لیکن ہم جب یورپ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر میل فیمل کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر کچھرے کا ٹرک بھی چلاتی ہے عورت ٹھیک ہے وہاں پر ہوتل کے اندر بھی کام کرتی ہے وہاں پر جھڑی زمرا جو سوپنگ ہوتی ہے وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں کام کرتی ہیں ہر کام کے اندر آپ کو جو عورتیں پاکستان میں کام نہیں کرتی وہ کام بھی وہاں پر عورتیں کرتی ہیں تو وہاں پر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو اس لیے اپنے دماغ کو پلیئر کریں جب آپ جوب کی بات کرتے ہیں تو یہ بات مت کیا کریں کہ جی وہاں پر عورت یا لڑکی کام کر سکتی نہیں کر سکتی یہ کوئی فرق مہا پر نہیں ہے جب اس لئے میں ذکر نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ فرق آپ لوگ لے کر آتے ہو یہ فرق میرے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ جب ہم ورک بیزہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں چلو سبسکرائب کر لی جائیں اللہ حافظ